اس اعتحاسی کا اوثر پر میں آدھرنی دوبیجی سے نویدن کروں گا کہ وہ دو شب اس اوثر پر بولیں جو ہمارے لیے ایک دھروہر کی طرف ہوگا نمشکار کیا ہے کہتے ہیں کہ گھر کا جو گی جو بڑا آنے گاؤں کا سنت تو شاید اس لئے مجھے یہ سمان مل رہا ہے کہ میں بلاسپور کا رہ کے بھی بلاسپور کیلئے میں نے شاید اتنا نہیں کیا ہے جتنا بمبئی کیلئے کیا ہے وہ شاید اپنے لیے کیا ہے دوسری بات ہے منچ پہ بولنے سے مجھے تو رٹے رٹائے واق کے بولنے کی عادت ہے ایک دم سے پورت روپ سے کچھ بولنا مجھے گھشت ہوتا ہے اور پھر جب یہاں پہ ہمارے مکھی منتری بیٹھے ہیں شکشہ منتری بیٹھے ہیں مجھے عجیب قسم کا بھائی ہے لہو کہ ہمارے نئے مکھی منتری جی سے میں پچھلے ایک مہنے میں دو مرتبے مل جنہوں میں ابھی تک میں تو کسی مکھی منتری سے ملا نہیں تھا اور تھی مہنے میں دو مرتبے ملاقات ہوئی ہے اس کا آگے کیا خوب کا مجھے پتا نہیں کہ تھوڑا تھا بھے لگ رہا ہے دوسری بات یہ کہ میں زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ دیکھیں جس وشہ میں مجھے بہت زیادہ معلوم ہے اور جس میں میں نے اپنا جیوان گمایا تو نہیں جس میں اپنا جیوان بتایا ہے اور بہت اچھی طرح بتایا ہے بہت سکھ ملا ہے پیسہ نہیں ملا لیکن پیسے سے سکھ مدوا ہے یہ ناٹک پھاٹک اب بھول جائی ہے یہ پستک میلے سے مجھے دو باتیں سوگر اکبار پڑھ گئے میں ناٹک چھوڑ کے دوسری دنشا میں جا رہا ہوں سوال اس بات کے ہے جب آپ سوگر اکبار کو اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس اب تو دیش گیا گیا ختم ہی ہونے والا ہے لیکن جب کچھ اس طرح کا آیوجن ہوتا ہے جیسے آج کی پستک میلہ کا آیوجن لگا تو لگا نہیں دنیا بھی ختم ہی ہوئی ہے لوگوں کو بشواس ہے کہ دنیا آگے بھی چلے گی ویچاروں کا آدان پردان ہوگا یہ ہو تو کم سے کم اتنا میں کہوں گا کہ یہاں آ کے مجھے اچھا لگا عمر کے ساتھ میں نے پڑھنا بہت کم کر دیا ہے لکھتا زیادہ ہوں آج کل اور ناٹکوں میں ہی بیس رہتا ہوں اور کچھ تھوڑا بہت دیش کا چندن کرتا ہوں کچھ بھاشا کے بارے میں چندن کرتا ہوں ہمیں اگر پڑھنا ہے اگر مان لیجیے آپ پڑھنے کی یہ سمیں نکالتے ہیں تو ہمیں یہ اوبیش ہے آپ سنیں گے نہیں لیکن کہہ رہا ہوں تو سن لیجیے مانیں گے نہیں یہ آپ کی اوپر ہے صاف بولنے کی پلکتریہ ہونی چاہیے ہم جب تک ایک دوسرے سے صاف نہیں بولیں گے جب تک ہم بھاشا کی سوچتہ پہ بھاشا کی سپشتہ پہ بیچار نہیں کریں گے ہم جو پڑھیں گے اس کا اسپشت روپ ہی ہمارے دماغ میں آئے گا اب یہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی مجھے نہیں پتا لیکن اب اس کے میں اوپائے بتاتا ہوں چھتیس گڑ راج کا نرمان ہوا اس حیثت سے میں چھتیس گڑی ہوں چھتیس گڑ بھاشا میں بھول گیا ہوں بچپن میں مجھے آتی تھی مجھے اس بات کا دکھ ہے آج بھاشا کے وشرو میں جو بھی میرا انوہو رہا ہے انڈریجی کا میں نے کافی ادھین کیا ہندی کا بھی ادھین کیا ہے ہندی کے میرے بھردھین کیلے ذمہ دار ہیں یہاں پہ منجر پالیش ورپ شات شرما تو ان سے ہم سنتے تھے اور بلاسپور میں بھی یہ پرمپرا تھی کبھی رمائن کے بحانیں کبھی کہ پروچن ہوا کرتے تھے تو کہیں پہ شروع بھاشا کا ایک اپنا سکھ ہے انجانے میں پالیش ورحیہ کے دیا سے کیونکہ انہوں نے ہی انڈھا یوگ میرے ہاتھوں میں تھمایا تھا جس انڈھا یوگ سے آج میں پورے بھارت میں جانا جاتا ہوں تو انڈھا یوگ جس وہ اسی شہر بلاسپور میں انڈھا یوگ پرابت ہوا تھا تو وہ جو سنسکار پڑے اس سے میں نے یہ انبھو کیا کہ صاف بولنا بہت ہی آبشک چیز ہے اگر ہمیں ہفتے میں ایک دن بھی ادباروں سے اور ٹیلیویشن سے فرصت ملے گی تو شاید ہم ایک دوسرے سے باتشیت کریں گے آج جب ادبار والے مجھ سے انٹرویو لینے آتے ہیں تو وہ وہی باتیں دوبراہ رہے ہوتے ہیں جو ان کے ادباروں میں چھپ چکی ہیں ہم اپنا بولنا ہی بھول گئے ہیں ہم اپنا بولنا ہی بھول گئے ہیں اور صاحیت میں جو صاحیتکار ہے جو کہانیکار ہے وہ پنیازکار ہے وہ اپنی آواز میں اپنا کچھ کہتا ہے اور وہ جو اس کا اپنا کچھ ہے ہمیں کبھی اچھا لگتا ہے کبھی برا لگتا ہے کبھی غصہ آتا ہے ہمیں جیون کے پرتی انورت ہوتے ہیں ہمیں جیون کے پرتی ہم سوچنے کو بات ہوتے ہیں ہمارے من میں پرشن اٹھتا ہے پرشن اٹھے گا تبھی سمادھان ملے گا تو ضرورت یہ ہے کہ پرشن اٹھائے گا ہے پرشن اٹھانے میں کہ دیش جا کیا ہوگا مجھے لگتا ہے دیش کی چندہ کرنی ہمیں چھوڑ دینے چاہیے اپنے گھر کی چندہ کرنی چاہیے اپنے جیلیا کی چندہ کرنی چاہیے اپنے پرانچ کی چندہ کرنی چاہئے دیش اپنے آپ کو سنبھال لے گا ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ جو دیش کے نیتا ہے انہیں بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے تو آپ اپنا اگر دیکھیں گے ہر وقتی اگر ایمانداری سے اپنا سکھ ہو جائے گا اور سکھ ملے گا یہ کوئی گیرنٹی نہیں ہے لیکن میں دوسرے دن سے کہوں گا ہر وقتی اگر اپنا اسانتوش ہو جائے گا او اسانتوش کا دوش مکہ منتری پہ نہ دیکھے راجنی کی باتیوں پہ نہ دیکھے تہیم خود اس کا اگر وہ سمادھان کھوجے گا تو اس کا اپنا جیون بھی شاید اچھا ہوگا اور شاید وہ دوسرے دھن سے سمادھان بھی کر سکے گا تو میں اپنے دھن سے ہی سوچتا رہا ہوں اچھا برا جو اپنے من کا کیا ہے مجھے تقدیر میں بھاگے میں بہت ساتھ دیا اس لئے آج میں اتنے جرب کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا پیسا نہیں کمایا لیکن شاید ہی بھارت میں کوئی ہوگا جو میرے اتنا دکھی سکھی ہوگا کیونکہ ہمارے دھندے میں دکھ تو رہتا ہی ہے کیونکہ ہر بار جب پرشن کا نرمان ہوتا ہے جب ہم اس کا سمادھان کھوچتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے اور جب تکلیف تھوڑی دیل کیلئے سلجتی تو بڑا سکھ ملتا ہے اور اس کے بعد پر پرشنوں کا صرف سلاح شروع ہو جاتا ہے پاس طاقت ہے تو کم سے کم ریڈیو پہ اور ٹیلیویشن پہ چھتیز گڑی کا پرسار اوشیو میں ہو کرنا چاہیے چھتیز گڑی کا پرسار ہوگا دیکھئے ہندی میری ماتر بھاشا ہے میں کوئی چھتیز گڑی کے اوپر اپکار نہیں کر رہا ہوں چھتیز گڑی کا پرسار ہوگا ہندی بھی سدھے گی اور جو آگے چل کے انگریزی بھی سیکھنا چاہتے ہیں ان کی انگریزی بھی سدھے گی ایک بھاشا جب آپ کو اچھی طرح آتی ہے جو ماتر بھاشا ہوتی ہے اور یہاں کے ادھکان شلوکن کے ماتر بھاشا چھتیز گڑی ہے تو مجھے لگتا ہے ہمیں اس سمیں پوری طرح چھتیز گڑی ہو جانا چاہیے اور دوسری میری ہلتجا ہے کہ ٹیلیویشن ایک دن کے لئے اگر کوئی ایسا نیام ہے جس کے لئے وہ ایک دن کے لئے سب کو حوالات میں بند کروا دیں کہ ایک دن ٹیلیویشن نہ ہو اور ایک دن اکبار نہ ہو تو پرانت کے حالت تو سدھے گی دیش کی حالت بھی سدھے گی انتین بار ایسا میں نے سنا ہے کہ چھتیز گڑ میں ہیروں کی خدام ملی ہے دس ہزار کروڑ برش کا ایسا انمانیت اس میں سے فائدہ ہونے والا ہے پرشن ہے یہ فائدہ کس کے پاس جائے گا امیر ہے کہ یہ فائدہ کچھ تو پستکوں پر جائے گا کچھ تو لوگ اوپر سے کھا ہی لیں گے چلیے ہم وہ بھی ماف کروڑیتے ہیں لیکن اتکانس پیسے کا اکیو اگر جھاڑ لگانے میں ہو جس کے لئے ہم گریبوں کو پرید کر سکتے ہیں ان کو اس کے لئے دھن دے سکتے ہیں تو مجھے رکھتا ہے کہ چھتیز گڑ میں جھاڑ پھر سے ہریالی پھر سے آنی چاہیے اور اگر گریبوں کا کچھ کر سکیں تو مجھے رکھتا ہے گریبوں کا کچھ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے امیروں کی امیری اور بھی اچھی ہو جائے گے لیکن امریکہ میں جب فورڈ والے نے گاری بنانی شروع کی تو اس نے پہلے اپنے ورکرز کی آمدنی بڑھائے گا کیونکہ گاری خریدنے کی ان کی حیثیت بڑھائے تو جو امیر لوگوں کا بھے رہتا ہے کہ ان کی جیب کاٹ کے گریبوں کو دیا جائے رہا نہیں گریبوں کے پاس پیسہ آئے گا تو وہ خرچ کریں گے وہ پھر سے امیروں کے خی سے مل جائے گا تو امیروں کو چنتہ نہیں کرنی چاہیے اور اس کھان کا پیسہ ہیرے امیر پہنے لیکن ہیروں سے جو جھاڑ پیدا ہو جو ہو اس کا سکھ گریبوں کو مل جانے دیئے بس اتما ہی میں کہوں گا اور کچھ ملے والے